انپلائن کنسٹریکشن ہوتی جا رہی ہے جس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ہمارا سروائیف ہی انٹرنیشنل ٹوریس پہ ہے اچھے جو بلینڈ ہے اور اچھے جنران انکریسمنٹ کی ہوئی ہے وہ پیسہ کمار ہے جو ہمارے جی بی کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ گاڑیاں چلا رہے ہیں ڈرائیور بنے ہوئے ہیں وہ جب ہم چیزوں کو نیچرل چیزوں کو ڈیسٹرائی کریں گے تو ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا میرا نام آیاز شگری ہے اور تعلق شگر سے ہے اور میں وائز پریزنٹ الپین کلپ ہوں اور پاکستان ٹور اپیٹر ایسٹریشنز کا کیونکہ آپ کو پتا ہے سیزن جو ہے اسٹرم سٹارٹ ہے پورے ہمارے جی بی کے اندر اور اس میں ہمارے پاس تین چار قسم کے جو لوگ ہیں وہ ادھر آ رہے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو انٹرنیشنل آ رہے ہیں ایک وہ جو ہیں وہ ڈمیسٹک آ رہے ہیں گلگر بلتیسان نے کانسٹرکشن بھی بہت تیزی کے ساتھ ڈولپ ہو رہی ہے اور ایک زمانے میں کم ہوتل تھے لیکن اچھی سرویس ان کی ہوتی تھی اب بہت سارے ہوتلز بن گئے اب وہ پیسے والا ٹورس جو آتا ہے وہ ذاری سے بات آپ کے اچھے ہوتلز مانگتا ہے تو اس طرح بھی کافی سارے ہوتلز بن گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مین جو میرا concern یہ ہے اور میری رائی یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے لوکل stakeholders ہیں جو لوکل ہماری businessmen ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی construction کریں اپنی building بنائیں اور وہاں پہ اچھی ان کو services دیں ان features جو میں دیکھ رہا ہوں بلتیسان کا tourism کے تو ہے لیکن لوکل لوگوں کا کوئی حالت مجھے اچھی نظر نہیں آ رہی ہے موجودہ ابھی time جو جا رہا ہے اس کے اندر بھی جو اچھے جو blend ہے اور اچھے جنہوں نے investment کی ہوئی ہے اور جو میں five stars کی یا four stars کی بات کر رہا ہوں انہوں نے جو بنائے ہیں وہ پیسہ کمارے جو ہمارے جی بی کی جو لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ گاڑیاں چلا رہے ہیں driver بنے ہوئے ہیں اور زمینیں بیجنے کی بجائے آپ ان کے ساتھ join adventure کریں اور ان کے ساتھ partnership کی چیزوں میں کریں لینڈ لے کے نہ کہ آپ زمینیں بیج دیں اور وہ آپ بالکل ہی فارق ہو جائے تو اس حالے سے کیونکہ اب tourism میں hotel industry میں لوگ services مانگیں گے وہی بندہ کامیاب ہوگا hotel industry کے اندر جو service دے گا especially میرے اپنے جی بی کے لوگوں سے بزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو وقت کے مطابق تیار کریں اور ابھی یہ مسئلہ ایک اور ہمارا آ رہا ہے کہ ہمارے پاس qualified stuff بھی نہیں ہے جس طرح ہمارے جی بی کی ہونے چاہیے government بھی کہہ رہی ہے کہ tourism کو promote کریں کیسے tourism کو promote کریں گے اب بجلی آپ دے ہی نہیں رہے ٹھیک ہے اب hotel construction اتنی بڑی بجلی آپ کے پاس ہے نہیں ہے client مانگتا ہے کہ جب میں بجلی دیں جب آپ generator پہ جاتے ہیں تو cost بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں اور جو مسائل یہاں کا مسائل ہی مسائل ہیں اور کیا یہاں پہ پانی کے بڑے issues آ رہے ہیں اور یہاں پہ جو roads کے بڑے issues ہیں access کا issues ہیں اور یہاں پہ ابھی کوئی ایسا unplanned construction ہوتی جا رہی ہے جس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ proper ایک architect جو بناتا ہے وہ ہمارے local architect کے مطابق جو ہمارا infrastructure تھا جو ہمارے بزرگ بناتے تھے اب کیوں کہہ دیکھیں یہ کچھ عرصے میں ہمارے special gb کے اندر ac کا concept شروع ہو چکا ہے تو clients ac مانگ رہا ہے تو آج اگر آپ 20-25 سال پیچھے جائیں تو کوئی یہاں پہ ac کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ concrete کے اتنی buildingیں یا construction ہوتی ہیں تو اس سے بھی اس کی تپیش نکل رہی ہے ہیڈ نکل رہی ہے وارمنٹ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے gb کا change ہمارا surviving international tourist پہ ہے لیکن اس کے اندر دو چیزیں ایک تو آپ کے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کو ڈالر کی شکل میں وہ پیک کرتا ہے جب وہ ویزا لیتا ہے جب وہ ائر ٹکٹ لیتا ہے اور جب وہ پاکستان لینڈ کرتا ہے وہ ڈالر کی شکل میں پاکستان میں پیسہ دیتا ہے ایکسپیڈیشن کی شکل میں آتا ہے ٹرکنگ کی شکل میں آتا ہے وہ پیسہ دیتا ہے آپ کے رویلٹی کی شکل میں ایک تو وہ ہو رہا ہے دوسرا یہاں پہ جو ابھی ایشوز آ رہے ہیں ڈمیسٹک ٹوریس کا وہ بہت اچھی چیزیں آ رہی ہیں لیکن وہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں وہ جو جو گارویچ ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے پورے اس انڈسٹری کے اندر پورے والے جی بی کے اندر جو بھی ہمارے اچھی جو لیگز ہیں یہ ٹوریس پوائنٹ ہے وہاں پہ بہت بڑے ہمارے ہو رہے ہیں اور ابھی جتنے بھی اچھی ہوتلز ہیں وہ سولر پہ جا رہے ہیں اور سولر پہ ہمیں جانا پڑے گا اس کے بعد سروائف کرنا مشکل ہو جائے گا ہمارے ہمارے ٹورزنڈ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے ہمارے انتظامیوں کو بیٹھنا چاہیے کہ ہمیں کام کریں نہیں تو ادھر ویس ادھر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ادھر کوئی بھی نہیں آئے گا کچھ عرصے کے بعد یہ چیزیں جب آپ کے یہ گلیاں مرلے یہ آپ کی بیلڈنگیں دیکھنے کے لئے تو یہاں نہیں آرہے وہ یہ دیکھنے نہیں آرہے وہ جب ہم چیزوں کو نیشنل چیزوں کو ڈسٹرائے کریں گے تو ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا تو لہٰذا ہمیں اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے سوچ سمجھ کے ہمیں کرنا پڑے گا اور آگے ہمیں فیچر کا سوچنا ہم نے کیا کرنا ہے نہیں تو ہمارے لئے